ایپیل دو جار چوئیس کے 38 مقابلے کمپلیٹ ہونے کے بعد پلے اوپ کا سمکرن ہوا تھے چار ٹیم میں فائنل میں پہنچنے کے لیے پوری طرح سے تیار تو ایپر ابھی بھی یہاں پر جن نئی سوپر کنگز کی ٹیم رہ گئی پوری طرح سے حیران تو مومبئی انڈینز کی ٹیم ہوئی پوری طرح سے بہار نمسکر دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چینل میں ایپیل دو جار چوئیس کے 38 مقابلے کمپلیٹ ہونے کے بعد اب کوالی فائی کا سمکرن پوری طرح سے تے ہو چکا ہے جہاں پر چار ٹیموں کا اب کوالی فائی میں جانا پوری طرح سے تے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اکھرکار وہ کونسی چھے ٹیم ہے جو یہاں سے پوری طرح سے بہار ہے اس کے ساتھ ہی کونسی چار ٹیموں نے پلے اوپ میں اپنی جھگے پکی کر لی ہے فائینل کا مقابلہ کس طرح سے یہاں پر کون کونسی ٹیموں کے بیچ ہوتا ہوا دکھے گا تمام جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو اسے اینڈ تک جرور دیکھیں ساتھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایپیل سے جڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دابالے اگر آپ بھی چاہتے کہ اس بار آپ کی فیوری ٹیم فائینل کا خطاب اپنے نام پر کریں تو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں ساتھی آپ ہمیں کومنٹ باکس میں جرور بتائیں کہ آپ اس بار کونسی چار ٹیموں کو پلے اوپ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو ہم بات کریں ایپیل دو جارچویس کے اس اٹھ تیسو مہا مقابلے کے بعد پوائنس ٹیبل کے پورے حال کے بارے میں تو فیلال آخری پائیدان سے ہم بات کریں تو آخری پائیدان پر رویل چیلنجرز بینگلرو کی ٹیم موجود ہے چاپر آرسی بی کی ٹیم نے آئیپیل کے آٹھ مقابلے کھلے ایک مقابلہ جیتا سات مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس دو پوائنٹ موجود ہے نیٹن ریڈ مائنس ایک پوائنٹ چیرو چار چھے کے ساتھ اس ٹیم نے نمبر دیس پر جھگے بنا رکھی ہے یعنی کی رویل چیلنجرز بینگلرو کی ٹیم کے پاس اب چھے مقابلے بچے ہوئے ہیں اگر یہ ٹیم چھے مقابلوں کو جیت پی جاتی ہے پھر بھی کوالی فائی کی رہا سے اب پوری طرح سے باہر ہو چکی ہے یعنی کی اس ٹیم کے ایک پرسنٹ بھی چانس اب نہیں بنتے ہیں کہ یہ ٹیم کوالی فائی میں اپنی چھے کے بنا پائے گی تو ایپر نمبر نو پر پنجاب کنگز کی ٹیم موجود ہے چاپر پنجاب کنگز کی ٹیم نے آئیپیل کے آٹھ مقابلے کھلے دو مقابلے چیتے چھے مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس فلال چار پوائنٹ موجود ہے ایٹھنڈریڈ ہے مائنس چیرو پوائنٹ دو نو دو کے ساتھ اس ٹیم نے فلال نمبر نو پر جگہ بنا رکھی ہے یعنی کی پنجاب کنگز کی ٹیم کے پاس بھی اب چھے مقابلے بچے ہوئے ہیں اگر یہ ٹیم اپنے چھے مقابلوں کو جیت بھی جاتی ہے پھر بھی یہ ٹیم اب کوالی فائی کی رہا سے پوری طرح سے باہر ہو چکی ہے یعنی کی رویل چیلنجرز بنگلرو ان کے ساتھ ہی اب پنجاب کنگز کی ٹیم بھی یہاں سے پوری طرح سے باہر ہے تو ایک پر نمبر آٹھ پر موجود ہے دلی کیپیٹلز کی ٹیم جہاں پر دلی کیپیٹلز کی ٹیم نے آئی پیل کے آٹھ مقابلے کھلے تین مقابلے چیتے پانچ مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس فلال چھے پوائنٹ موجود ہے ایٹھنڈریڈ ہے مائنس چیرو پوائنٹ چار سات سات کے ساتھ اس ٹیم نے فلال نمبر آٹھ پر جھگے بنا رکھی ہے یعنی کی دلی کیپیٹلز کی ٹیم کے پاس بھی اب چھے مقابلے بچے ہوئے ہیں اگر یہ ٹیم چھے ہی مقابلوں کو دمدار طریقے سے جھیت پاتی ہو اگر ٹوپ کی ٹیم میں بہترین پرپومنس نہیں کر پاتی ہے تو اس ٹیم کے پاس اب یہاں سے ماتر دس پرسنٹ چانس رہیں گے کہ یہ ٹیم اب کوالی فائی میں اپنی جھگے بنا سکتی ہے فائپر نمبر سات پر موجود ہے ممبئی انڈینس کی ٹیم جہاں پر ممبئی انڈینس کی ٹیم نے بھی آئی پیل کے آٹھ مقابلے کھلے تین مقابلے جیتے پانچ مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس فلال چھے پوائنٹ موجود ہے نیٹ انڈریڈ مائنس چیرو پوائنٹ تین دو چھے کے ساتھ اس ٹیم نے فلال نمبر سات پر جھگے بنا رکھی ہے یعنی کہ ممبئی انڈینس کی ٹیم کے پاس بھی اب یہاں سے چھے مقابلے بچے ہیں اگر یہ ٹیم چھے ہی مقابلے کو دمدار طریقے سے جیتی ہے تو یہ ٹیم ابھی بھی ٹوپ فور میں اپنی جھگے بنا سکتی ہے لیکن یہاں سے اب اس ٹیم کے مطر بیس پرسنٹ چانس رہیں گے کہ یہ ٹیم اب ٹوپ فور میں سامل ہو پائے گی تو ایک پر نمبر چھے پر موجود ہے گجرا ٹائٹنس کی ٹیم چاپر گجرا ٹائٹنس کی ٹیم نے بھی آئی پیل کے آٹھ مقابلے کھلے چار مقابلے جیتے چار مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس فلال آٹھ پوائنٹ موجود ہے نیٹن ریڈ ہے مائنس ایک پوائنٹ جیرو پانچ پانچ کے ساتھ اس ٹیم نے فلال نمبر چھے پر جھگے بنا رکھی ہے یعنی کہ گجرا ٹائٹنس کی ٹیم کے پاس بھی یہاں سے چھے مقابلے بچے ہوئے ہیں اگر یہ ٹیم چھے ہی مقابلوں کو دمدار طریقے سے جیتی ہے تو یہ ٹیم ابھی بھی ٹوپ اور میں اپنی جگے بنا کر کوالیفائی کر سکتی ہے یعنی کہ گجرا ٹائٹنس کی ٹیم کے یہاں سے چالیس پرچنٹ چانس بنتے ہیں کہ اب یہ ٹیم کوالیفائی میں پہنچ سکتی ہے تو یہ پر نمبر پانچ پر موجود ہے لکھنو سوپر جنڈس کی ٹیم جہاں پر لکھنو سوپر جنڈس کی ٹیم نے بھی آئی پیل کے ساتھ مقابلے کھیلے چار مقابلے جیتے تین مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس بھلال آٹھ پوائنٹ موجود ہے نیٹھنڈریڈ پلس چیرو پوائنٹ ایک دو تین کے ساتھ اس ٹیم نے نمبر پانچ پر جھگے بنا رکھی ہے یعنی کہ لکھنو سوپر جنڈس کی ٹیم کے پاس بھی یہاں سے ساتھ مقابلے بچے ہوئے ہیں جس میں سے اس ٹیم کو ماتر اچھے مقابلے دمدار دریقے سے جیتنے ہیں اور یہ ٹیم ٹوپ فور میں جگے بناتے ہوئے ابھی بھی کوالیفائی کر سکتی ہے یعنی کہ لکھنو سوپر جنڈس کی ٹیم کے بھی یہاں سے اب 65% چانس بنتے ہیں کہ یہ ٹیم ابھی بھی ٹوپ فور میں جگے بنا کر کوالیفائی کر سکتی ہے تو اس پر ٹوپ اور ٹیموں کی ہم بات کریں تو فلال نمبر چار پر چننی سپر کنگز کی ٹیم موجود ہے چہاں پر چننی کی ٹیم نے آئی پیل کے ساتھ مقابلے کھیلے چار مقابلے جیتے تین مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس فلال آٹھ پوائنٹ موجود ہے نیٹن ریڈ پلس چھرو پوائنٹ پانچ دو نو کے ساتھ اس ٹیم نے نمبر چار پر جگے بنا رکھی ہے یعنی کی چننی سپر کنگز کی ٹیم کے پاس بھی اب یہاں سے سات مقابلے بچے ہوئے ہیں جس میں سے اس ٹیم کو اپنے چھ مقابلے جیتنے ہیں اور یہ ٹیم ابھی بھی ٹوپ اور میں سامل رہے کر یہاں پر کوالی فائی کر سکتی ہے یعنی کی چننی سپر کنگز کی ٹیم کے بھی یہاں سے پینسٹ پرسنٹ چانس بنتے ہیں کہ یہ ٹیم اب کوالی فائی میں اپنی چھگے بنا پائے گی تو ہی پر نمبر تین پر ہیدر آباد کی ٹیم موجود ہے چانپر سندر آئیزز ہیدر آباد کی ٹیم نے بھی آئی پیل کے سات مقابلے کھلے پانچ مقابلے جیتے دو مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس فلال دس پوائنٹ موجود ہے نیٹ انڈریڈ پلس چیرو پوائنٹ نو ایک چار کے ساتھ اس ٹیم نے نمبر تین پر جھگے بنا رکھی ہے یعنی کہ ہیدر آباد کی ٹیم کے پاس بھی اب سات مقابلے بچے ہوئے ہیں جس میں اس ٹیم کو اپنے پانچ مقابلے بہترین طریقے سے جیتنے ہوگی ہے اور یہ ٹیم بھی ٹوپ پور میں جھگے بناتے ہوئے کوالی فائی کر پائے گی یعنی کہ ہیدر آباد کی ٹیم کے یہاں سے اب ستر پرسنٹ چانس ہے کہ یہ ٹیم کوالی فائی کر جائے گی تو نمبر دو پر کولکتہ نائٹرائیڈیس کی ٹیم موجود ہے جہاں پر کولکتہ نائٹرائیڈیس کی ٹیم نے آئی پیل کے سات مقابلے کھلے پانچ مقابلے چیتے دو مقابلے ہرے اس ٹیم کے پاس پھلال دس پوائنٹ موجود ہے نیٹرن ریڈ پلس ایک پوائنٹ دو چیرو چھے کے ساتھ اس ٹیم نے نمبر دو پر جھگے بنا رکھی ہے یعنی کہ کولکتہ نائٹرائیڈیس کی ٹیم کو بھی اپنے سات مقابلوں میں سے پانچ مقابلے بہترین طریقے سے جیتے ہوں گے اور یہ ٹیم بھی ٹوپ ہور میں جھگے بناتے ہوئے کوالی فائی کر پائے گی یعنی کہ کولکتہ نائٹرائیڈیس کی ٹیم کے یہاں سے نبے پرسنٹ اس بار چانس ہے کہ یہ ٹیم کوالی فائی میں اپنی جھگے بنا پائے گی پر نمبر ون پر راجستان رویلز کی ٹیم موجود ہے جہاں پر راجستان رویلز کی ٹیم نے آئی پیل کے آٹھ مقابلے کھلے سات مقابلے چیتے ایک مقابلہ ہارا اس ٹیم کے پاس پلال چودہ پوائنٹ موجود ہے نیٹ انٹرائیڈ پلس چیرو پوائنٹ چھ نو آٹ کے ساتھ اس ٹیم نے نمبر ون پر چھگے بنا رکھی ہے یعنی کہ راجستان رویلز کی ٹیم کو اب یہاں سے اپنے چھے مقابلوں میں سے ماتر تین مقابلے بہترین طریقے سے جیتنے ہوں گے اور یہ ٹیم کوالیفائی کر جائے گی ویسے تو راجستان رویلز کی ٹیم کے یہاں سے ہنٹرائیڈ پرسن چانس ہے کہ اس بار یہ ٹیم کوالیفائی کرے گی تو یہ پر کولکتہ نائٹرائیڈیس اور ہیتراباد کی ٹیمیں بھی بہترین فارم میں چل رہی ہے تو یہاں پر یہ ٹیمیں بھی لگ پر کوالیفائی کے لیے تیار ہو چکی ہے پر چننے لکھنوں اور گجرات میں ابھی بھی ہورڈ مچیوے کی ان ٹیموں میں سے کوئی ایک ٹیم کوالیفائی میں پہنچے گی